اسلام علیکم ایفریون نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تھنڈک ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے اور اس میں میں کچھ اپنے طرف سے نہیں بتا رہی بلکہ حدیث کے حوالے سے بتا رہی ہوں نمازی کو حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان گھر سے وضو بنا کر فرض نماز کے لئے نکلتا ہے تو اللہ اسے حج کرنے والے کے برابر ثواب دیتا ہے سبحان اللہ نمبر دو نمازی کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اس پر رحم کر اس کے گناہ ماف کر دیں اور اس کی توبہ قبول کر لے سبحان اللہ نماز پڑھنے والوں کے لئے جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ السلامی سے پوچھا تم میری خدمت کر رہے ہو بولو تمہیں کیا چاہیے انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو نمبر چار نماز دل کا سکون ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال لدی اللہ عنہ سے کہا اے بلال کھڑے ہو آزان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو نمبر پانچ نماز اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے اللہ کا اشاد ہے اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد چاہو نمبر چھے نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے اللہ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے نمبر سات شہادتے کے بعد سب سے بہتر افضل عمل ہے حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اس کے بعد والدین کی فرما برداری اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نمبر آٹھ نماز سے یونیٹی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے نماز میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور نہ کوئی بڑا نمبر نو نماز گناہوں کی معفی کا ذریعہ ہوتی ہے حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا اور ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک یہ نمازیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے جب تک کبیرہ گناہ نہ ہو جائے نمبر دس مسجد جانے کا بدلہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو انسان وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے فرض نماز کے لئے تو اس کا ہر قدم اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ نماز جلد بازی اور کنجوسی سے بچاتی ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انسان یقیناً بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے ذرا سی تکلیف آئے تو چلانے لگتا ہے اچھائی ملے تو بخل کرنے لگتا ہے سوائے نمازی کے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں نمبر بارہ نماز پڑھنے والے کو جنت میں مہمان نمازی ملتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی انسان صبح یا شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا ہر جانے اور آنے کا بدلہ جنت کی مہمان نمازی لکھ دی جاتی ہے نمبر تیرہ اللہ نے نماز آسمان پر بلا کر دی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے آسمان پر بلا کر میری امت پر پچاس وقت کی نماز فرض کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اللہ سے کچھ کم کروالی جئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کم کروا کے پانچ کروالی لیکن اللہ نے اشارت فرمایا یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے آپ کی امت میں اگر کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو اسے پچاس نماز کا سواب ملے گا سبحان اللہ نمبر چودہ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہوتی ہے حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لئے نور ہوگی راستہ دکھانے والی ہوگی اور نجات ہوگی قیامت کے دن اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ نجات ہوگی اور وہ قیامت کے دن کارون فیرون حمام اور عبائی بن خلف کے ساتھ ہوگا مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے عمل میں اسلام ہونا لازمی ہے اور اسلام کا نماز ایک اہم عمل ہے یا اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا پکا نمازی بنا دے آمین یا رب العالمین